جی میں ویڈیو کے شروع میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ جی جی حروب خیل سے ختم کروائیں گرنٹی سے حقیقت بات ہے میری کمپلیڈ ویڈیو دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کفیل کے بغیر کفیل حروب لگا دیتے ہیں بہت سے بندوں کے بعد میں حروب بولتے ہیں میں نہیں ختم کروں گا یا پیسے ہی اتنے مانگ لیتے ہیں کہ بندہ سوچ میں بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو مکتب عمل کے بغیر مکتب عمل میں آپ پندہ دن کے اندر اندر کیس کر سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ سچے ہیں اگر نہیں تو پھر وہاں پر بنی کیس کر سکتے یعنی کہ کفیل کے بغیر مکتب عمل کے بغیر کیسے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں لائف ثبوت اور پروف کے ساتھ میں بندوں کو جو میسج آپ کے آتے ہیں حروب کے بطلق سب سے زیادہ میسج آتے ہیں تو وہ رپلائی کرتا ہوں اور بندوں نے دو چار بندوں نے اس کے اوپر بقائدہ عمل کی ہے اور الحمدللہ ان کی بات چل پڑی ہے اور ایک کا تو مسئلہ کلیر ہو چکا ہے دوسرے کا بھی آج یہاں کل ہو جائے گا آپ کو لائف یہاں پر دکھالتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حروب کے مطلق میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جی بسکلی بات یہ ہے جی کہ میں ابھی آپ یقین کریں میں آپ کو اپنا ورسپ دکھا دوں پہلے پھر اس کے مطلق مکمل ثبوت کے ساتھ بات کرنے ابھی یہ سن لیں آپ اسلام علیکم سیر کیسے ہر یہ سینٹ چھیک ٹھا گئے تو تھوڑی سی انفرمیشن سے یہ تھی ورک کے بارے میں یعنی کہ یہ میسج آپ کو سنانے کا چند سیکر کا مقصد کیا ہے یہ مقصد یہ ہے جی کہ آپ میں بھائی اس بندے کو رپلائی کی ہے یعنی کہ آپ میرا ورسپ دیکھ لیں جی یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہے جی ٹھیک ہے دیکھتے جائیں یہ ایسے تمام آپ جیسے دوست خباب ہیں جی جو ورسپ کے اوپر آپ تک اب تو اس ویڈیو کے ویڈیو میں میں ورسپ نمبر بھی یہی نیچے میرا لکھا آجے گا آپ کو اگر مسئلہ وغیرہ کوئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اچھا جی بات یہ ہے جی کہ حروب کے مطلق جو لائف ثبوت اور پروف کے ساتھ بات کرنے والوں وہ اپنے تھرم نیل میں پڑھ لیا حروب الحمدللہ ختم ہو رکھے ہیں میں الحمدللہ پڑھوں گا کیونکہ حروب ایک ایسی چیز ہے جی یہ میں جو بولتا ہوں آپ کے اوپر اگر حروب لگ جائے تو کالا دھبا ہی لگ گیا کوئی یہی بول سکتے ہیں نات کو آپ باہر کامگر کھلے آم میں کر سکتے ہیں نہ کھلے آم میں اکام ایکسپائر ہو آپ جب چاہیں جدر مرضی گھومیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ جدر مرضی گھومیں آپ کا ایکسپائر ہے نو ٹینشن ہے یقین کیجئے آپ کو شورتہ پکڑے گا ایک دو گھنٹے میں چھوڑے گا پانچ سو ریال کا فائن کر کے میں نے یہاں پر ایک بات اور اٹھ کرتا چلوں میں اکثر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں جدہ بنی مالک میں نیم کے درست کے نیچے قسم بللہ میں نے ایسا سین دیکھا کہ پاکستانی دوینجی اور شورتے کی گاڑی دوریت کی آگے کھڑی ہوئی ہے وہ دوریت کی گاڑی کے آگے آ کر اپنا ماسک اتار رکھے ہیں اس کو دکھا رکھے ہیں کہ ہم کو پکڑ لے چاہے ماسک ہم نے اتارا اس لیے پکڑ لے یعنی کہ ایک آمے ایکسپائر تھے اور گھار جانا چاہتے تھے بھائی ایک آمے ایکسپائر ہوں گھار جانا ہو تو پھر بھی مشکل ہے گھار کیسے جانا ہے ٹینشن یہ ہے شورتے پکڑتے ہیں گھنٹے پاس چھوڑ دیتے ہیں بولتے ہیں یا اپنا ایک آمہ لگاؤ وہ جان بھوج کر ایسا کرتے ہیں کہ اب بھی زلیل ادھر ہو جائیں یہ اچھے سے پھر ان کو جو بھی کچھ ہوگا بیج دیں گا ہاں گھنٹے پر گرے گا تھرو کچھ ہزار بارہ سو ریال دے کے جیل میں دھکے کھا کر پھر وہ ڈی پورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بین ہوتے ہیں اس کے اوپر یعنی کہ آپ کے اوپر پبندی لگ جاتی ہے تو ایک آمہ ایکسپیٹ حجیدر مزی گھومے نو ٹینشن آپ کو کوئی پکڑے گا ایک گھنٹے بعد چھوڑے گا یہ کنفرم بات ہے اچھا یہ حروب کیا مطلق میں بات کارلا تھا حروب والا بندہ کہیں ایسے گھومتا ہوا پکڑا جائے تو چھوڑیں گے نہیں وہ آپ کو پھر ڈی پورٹ نہیں کریں گے پاکستان میں پھینکے گے اور یا انڈیا یا جدر کے بھی آپ ہیں تو وہاں پر بھینکیں گے آپ کو ڈی پورٹ چھوڑیں گا نہیں یعنی کہ ایک دو گھنٹے بعد بات کرنے کے مقصد یہ ہے جی ابھی مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ بندے باہر نہیں نکلتے ہیں بندے کہیں اندر چھپ کر نہیں کام کرتے ہیں اور کام پر ہی زیادہ ملتا ہے کیوں بھائی کہ کام زیادہ ہے اگر حروب ہے باہر کہیں کام دونڈنے نکلیں گے تو وہ شورتیں ہیں پولیس والے پکڑ لیں گے تو پھر مشکل ہوگی تو حروب کے متعلق کفیل ختم بھی نہیں کرتے ہیں کفیل نے حروب لگا دی ہے بعد میں وہ بولتا ہے مجھے دس سازار دے دو میں ایک ایسے دوست کو بھی جانتا ہوں جو سترہ ہزار ریال جس کے لگے آپ یقین کریں کتنے سترہ ہزار ریال پرانا حروب ختم کروا کر نیو بندے کے نام کے اوپر ناظر کروا کر اکامہ لگایا سترہ ہزار ریال اس بندے کے لگے تھے تو ابھی یہ جو میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے جی کہ میرے پاس کچھ ایک بھائی کے طرف سے ایسے میسج بھی آئے جو میں یہاں پر آپ کو سنا دیتا ہوں ساتھ میں ان کی طرف سے ایک میسج کہ کل مجھ سے رابطہ کیا گیا اور حروب کے مطلق جو کچھ کہہ رکھے ہیں بقاعدہ مجھے پیپر سینڈ کیا گیا اس بندے کا پیپر کیسے سینڈ کیا گیا پہلے آپ کو پیپر بھی یہاں پر پیپر دکھا دوں پھر اس بھائی کے میسج بھی سنا دیتا ہوں پیپر مجھے سینڈ ہوا یہ مطار پیپر اسے بولتے ہیں میں ایک ویڈیو کمپلیٹلی اس کے اوپر بنا کر شیئر کر چکا ہوں یہ کس چیز کے لیے ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نکال کر سکتے ہیں بسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر مطار پیپر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نکلوا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پبندی تو نہیں ہے سعودی ریبیا میں آپ کوئی بینڈ تو نہیں ہے سعودی ریبیا میں اور یہ ایک مطار پیپر ایسی چیز ہے جس سے آپ کو کنفرم ہوتا ہے خروج رہائی کا پیپر اس میں آپ کا خروج کا ڈیٹا ہوگا بس اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نظام الوافدین کا پیپر نکالتے ہیں تو اس میں بھی مرحل وغیرہ لکھائے گا لیکن اس میں مکمل ڈیٹیل آتی ہے مطار پیپر میں یہ نکلوانا کیسے ہے آپ نے اس کے مطلب ایک بلعہ دسی ویڈیو بنا چکا ہوں اس بھائی کی طرف سے مجھے یہ مطار پیپر سینڈ کیے گا جس کی پتنی یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں جس کو جو بلکل اوکے تھی بلکل اوکے اور وہ مجھے بتا رہے تھے اس بندے کا حروب تھا میرا دوست ہے ہم دونوں نے ایک بندے سے رابطہ کی ابھی میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں برحال جی میرے دوست کا اس نے مطار پیپر ہمیں نکال کر سینڈ کر دیا ہے اور اس نے بولایا دیکھنے اس کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اوکے ہے اس کا حروب ختم کر کے میں نے ایکزل لگا دیا ہے ابھی یہاں پر ایک چیز اور قابلے گھو رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ سعودیوی بیعت سے نکلنے سے پہلے اپنا مطار پیپر نکال سکتے ہیں لیکن اس وقت جب آپ کا خروج لگ جائے آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم مل جائے اور آپ ہمیں ٹکٹ وغیرہ لے کر جانے والے ہیں تو اس ٹائم اپنا مطار پیپر نکال لیں آپ کو انشاءاللہ اس سے کنفرم ہو جائے گا میرے اوپر کوئی کسی قسم کی پبندی وغیرہ تو نہیں ہے ابھی میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں ان کا پیپر مل کو لوکیا ہے ابھی اس بندے کے طرف سے جو میسے وغیرہ کیے گئے وہ یہاں پر آپ کو سناتا ہوں ابھی سنیں جی آپ سب سے پہلے تو یہ ہے جی اسلام علیکم بھائی بھائی جی مجھے بتا دو یہ پیپر کس چیز کا پیپر صرف مجھے بتاؤنا یہ آپ نے پیپر کدھر سے لیا ہے آپ کو ایجنٹ کی ترونہ خروب ہٹا کر اگزیڈ لگا رہے ایجنٹ نے بھیجائے فوٹو تو وہ یہ پیپر میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ بندہ بسیلی بول یہ رہا تھا کہ ہم دو دوست ہیں دونوں نے اس بندے سے رابطہ کی ایجنٹ وغیرہ کوئی ہوگا میں بہت سے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو میسے جاب کہاتے ہیں ان میں بھی یہی کلیر کرتا ہوں مکتبہ صداد یہ جوازاد کے باہر جو مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے کسی پاکستانی انڈین کو ڈھونڈ لیجیے بسیلی مقصر یہ ہے کہ آپ کو اردو اس بندے کو سمجھنے میں آپ کو سمجھانے میں کوئی کسی قسم کی دکت نہ ہو تو اس سے بات کر لیں ایجنٹ کے ثرو ایجنٹ کے ثرو مکتبہ عمل میں کیس کریں گے وہ پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے حروب لگنے سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کے کیس کر سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں اگر آپ سچے ہوں آپ کفیل کے پاس ہوں اور وہ آپ کا نجائل حروب لگائے تو پھر مکتبہ عمل آپ کا حروب کنسل کرے گا ورنہ وہ بھی نہیں کریں گے اگر آپ کفیل سے باگے ہوئے آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا بلکہ آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ مکتبہ عمل کے بغیر ایجنٹ کے ثرو اس بندے نے اپنے حروب ختم کروائے اور ایک کا ختم ہو چکا ہے اور دوسرا وہ مجھلائی میرا بھی ختم یعنی کہ وہ بولتا ہے ایک دو دن میں تمہارا بھی کروا دوں گا تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے جی مکتبہ صداق میں چلے جائیں یا جوازات کے باہر جو مکتب بنے ہوئے وہاں پر چلے جائیں وہاں سے باتشیت کریں یا کسی اپنے دوست وغیرہ کو بول کر کوئی گرینٹی والا بندہ ڈھونڈ لیں ایسا نہ ہوگے پیسے آپ کے لے کر بھاگ جائیں میرے سامنے ایسے کیس بھی آتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتے ہیں نو ٹینشن ہے اس میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں پیسے چھوڑے بہت لگ جاتے ہیں میں چار پانچ بات تقریبا بعد تقریبا تقریبا سعودیہ میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے آجوں تو پھر میں خود سے ایک بندہ ڈھونڈ لے والا ہوں جو اپنے ہاتھ کا ہو اور گرینٹی والا بندہ ہو تاکہ کسی قسم کا کسی دوست وغیرہ کا مسئلہ وغیرہ حل کروانا پڑے جوازات وغیرہ سے تو بندہ اس کے ثروب بول کر کروا لیتا ہے تو انشاءاللہ جب میں سعودیہ میں آجوں گا پھر تو اس مسئلے کے اوپر ایک بندہ ہاتھ میں رکھیں گے ابھی آپ ایسا کریں کہ کوئی ایجینٹ وغیرہ ڈھونڈے کسی مکتب میں جائیں جوازات کے باہر جائیں ان سے بات کریں اور کوئی گرینٹی والا بندہ ڈھونڈ لیں تاکہ آپ کا کام ہو جائے اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو کیونکہ آپ اگر کوئی بندہ ایسا 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 ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے پانچ سات ہزار ریال دے دیا وہ بولتا آپ کا حروب ختم کروا ہوں گا جی پہلے تین ہزار دے دیں جی بعد میں چار ہزار لوں گا یا پانچ ہزار بعد میں لوں گا یہ ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کی اس کے ساتھ ڈیر ہوتی ہے جی آپ اس کو تین ہزار دے دیتے ہیں تین ہزار کے بعد وہ بندے نا آپ کو ملے تو پھر آپ کے پیسے ڈوب جاتی ہیں مجھ سے بھی بندے بولتے ہیں بھائی آپ پیسے لے لیں ہمارا کام کروا دیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں میں یار کیوں پیسے لوں جب میں پاکستان میں بیٹھا ہوں میں کام ہی نہیں کروا سکتا میں میسیج بھی ایسے کرتا ہوں آگے سے ان کو تو الحمدللہ آپ بھائی کوئی طرف سے رسپونس بھی جاتا اچھا آتا ہے میں نے وارس اپ نمبر آگے آپ کو یہاں پر لکھا دکھائی دے گئی ہوگا میرا اس کے اوپر آپ اپنا مسئلہ وغیرہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی انشاءاللہ اس کے متعلق حروب کے متعلق کچھ اور پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھے گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گا